نزدیک لاکھار تھانا کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار جبکہ تین ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے گرفتار ڈاکو رہیم دات پولیس کو کئی وارداتوں میں مطلوب تھا پولیس ذرائقہ کہنا ہے کہ چاروں ملزمان لاکھار روت پر ڈکیٹی کنیت سے کھڑے تھے جس پر پولیس موقع پر پہنچ گئے کافی دیل فائرنگ کا تبادلہ ہوا اس کے بعد ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کرنے جبکہ تین ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے میاوالی میں عبدالقیوم خان نیازی کی ریپورٹ کے مطابق احساس پروگرام مرکز جامعہ ہائی سکول میاوالی میں غریب اور مستحق خاندانوں میں امداد دینے کا سلسلہ جاری ہے عملہ بڑی ہمدردی اور دلجوئی کے ساتھ معذور اور بوڑے بزرگوں کو احسن طریقے سے ڈیل کرنے میں پیش پیش ہے مستحق لوگوں کو فیقس بارہ ہزار دیا جا رہا ہے مردوں کے کاؤنٹر پر نظم و زب مثالی نظر آیا لیکن زنانہ کاؤنٹر پر افراد تفری اور بوڑی عورتوں کو مشکلات درپیش ہیں میاوالی میں ہی عبدالقیوم خان نیازی کی ریپورٹ کے مطابق حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا گورمنٹ پوسٹ ریجر کالج میں طلبہ و طالبات کو کالج بلا کر داخلہ ٹیس کے نام پر زبردستی امتحان لیا جا رہا ہے پرنسپل اور وائس پرنسپل کرونا ایسو پیس کی کھلے عام خلا برزی کر رہے ہیں ذرائع کے مطابق ایم انگلش کے طلبہ و طالبات کو دھمکی دی گئی کہ انہوں نے کالج آ کر ٹیسٹ نہ دیا تو ان کا ریگولر داخلہ نہیں بھیجا جائے گا پہلا ٹیسٹ چار مہے کو جبکہ دوسرا ٹیسٹ آج لیا جا رہا ہے اب رخ کرتے ہیں کندیا کا کندیا میں اپنے نمائندے اطاولہ شاہین کی ریپورٹ کے مطابق نوکری سے نکال دینے کا دکھ وابطہ کالونی کے ملازم نے خودکشی کی نیت سے سیفن پل کے قریب نہر میں چلانگ لگا دی تاہم سیفن پل پر ڈیوٹی دینے والے پولیس اہلکاروں نے وابطہ ملازم کی جان بچانے کے لیے نہر میں چلانگ لگا دی اور وابطہ ملازم کو نہر سے زندہ نکال لیا ملک بھر میں جہاں کرونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے وہاں پر اس وبا کا شکار ہونے والے مریض صحت یاب ہو رہے ہیں پتوکی کے نوائلہ کے چونیا میں کرنٹینہ سینٹر سے بچوں اور خواتین سمیت بیالی سفرات سے ہدیاب ہو گئے جن کو انتظامیہ کی جانب سے شاندار انداز میں گھروں کو روانہ کیا گیا سمائے نیوشی خبر پریکشن محلہ غوثی آباد چونیا کا ریاحشی ستنہ سالہ حفظ قرآن شہزاد جو چھانگا مانگا میں مدرسہ میں زر تعلیم تھا تین ماہ کب لاپتہ ہو گیا تھا جسے اغوا کے بعد چار روز تک ملزمان اجتماعی زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں اور قتل کے بعد لاش کو نہر ٹھوکر نیاز بیگ میں پھینک دیا مغوی کے ورسہ نے ڈی ایس پی دفتر کے سامنے اتجاج کیا جس کی خبر سمائے نیوز پر نشر کی جس پر آئی جی پنجاب شہبت سگید نے فوری نوٹس لیا اور ڈی ایس پی اسلم کی ذرنگرانی ٹیم تشکیل دی ٹیم نے دن رات منت کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم نے ورسہ کے سامنے جرم کا اعتراف کر لیا